موسیقی اثرات پڑتے ہیں اس میں وجوہات اس کی بنیادی کیا کیا ہیں تو ان سوالات کے جواب کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے حسن اسلام شاد صاحب کو بین اقوامی قانون کے ماہر ہیں بڑے پیشنٹ ہیں پاکستان کے حوالے سے اور دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں پاکستان بڑا فریقونٹلی آتے جاتے ہیں تو حسن صاحب شکریہ آپ نے تینکیو جی مائی پلیجر وقت نکالا ہے تو عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی حالات کیوں ہیں تو آپ کی نظر میں پاکستان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے جی فرسلی تینکیو وری مچ ابن تیاز صاحب پاکستان کا جی بنیادی مسئلہ اگر میں آپ کو چند الفاظ میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ پاکستانی پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہے تو پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ اس کے اپنے لوگ اس کی جڑوں کو کٹنے میں پچھلے بجتر سال سے لگے ہوئے ہیں اس کی جو سب سے بہترین ہمیں اگزامپل ملتی ہے وہ ہے ریسنٹ جو ایکشن ہوا پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھو ان کو جو تھا ایک کنسپیرسی کے تھو کہلیں یا آپ انٹرفیرنس کے تھو کہلیں یہ بھی ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن اس کا جو ایک لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چلتا کیا گیا ایک ملک ایک اچھی سمت میں جا رہا تھا آپ کی ایکانومی گرو کر رہی تھی آپ کا ایک انٹرناشنل جو سٹیچر تھا وہ بڑھ رہا تھا دنیا میں پاکستانیوں کی عزت ہو رہی تھی تو وہ سارے کا سارا جو تھا وہ چند مہینوں کے اندر اس کو ملی امیٹ کر کے پیک کر کے آپ نے ان کو واپس بھیج دیا اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آئی اور آپ سب کے سامنے ہیں جو آج معیشت کے حالات ہیں جو ڈالر کے حالات ہیں ملک کے اندر ایک انسرٹنٹی ہے ایک کیاوس ہے آپ کبھی بھی کسی گھر میں جائیں کسی دوست کو ملیں جو سورج چڑے گا وہ اپنے ساتھ کیا خبر لے کے آئے گا تو یہ بڑی انفورچنٹ ایک سیچویشن سے ہم گزر رہے ہیں اور اگین انفورچنٹلی اس کی وجہ ہم خود ہی ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے کوئی منحوس چکر میں پھنسا ہوا ہے سیاسی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے اور ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نکلا جا سکتا ہے دیکھیں امدہ صاحب نکلا تو کسی بھی پرابلم سے جائے جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو ایک سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا ایک تھنکنگ برین پاکستان کی جو ایک بہت انفورچنٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پولٹکس جو ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بیٹر پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں ہر شخص ہر پارٹی اپنے بارے میں سوچتی ہے کوئی ایسا تھنکنگ برین نہیں ہے جو کہ سیچویشن کو جو ہے کنٹرول کر سکے بے شک آپ کی سیاسی لڑائیاں ہوں بے شک آپ کے جو ہے اختلافات ہوں لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بیئر منموم ہیں ان کو ہم ٹچ نہیں کریں گے پاکستان کے تناظر میں فر ایکزامپل پاکستان کی ایکانومی اب یہ سب کی انٹریس میں ہے آپ کی بھی انٹریس میں ہونا چاہیے میری بھی انٹریس میں ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی انٹریس میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے اسی طرح ہمارے جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس وقت ہوتی ہیں جب ایک سوسائیٹی کے اندر ایک کومن کنسنسس ہو لوگوں کے اندر ایک شعور ہو اور لوگوں نے کچھ چیزوں کو کیا ہو ان انسٹیٹوشنز کی ساکھ کو بچانے کے لیے جب یہ کومن ڈینومیٹر آپ سوسائیٹی میں بنا لیتے ہیں تو پولیٹیکل رائیولری پولیٹیکل ڈسپیوٹس کے باوجود آپ کا ملک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن گورنمنٹ جو ہے اس کو تھرٹ ہو جاتی ہے ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی جو ہے ابھی شاید چلی جائے ان کا ایک الائے ہے یا ان کا ایک میمبر ہے جو کہ اگر چلا گیا تو وہ گورنمنٹ جلی جائے گی اسی طرح باقی ملکوں میں بھی انسیتنٹی ہوتی ہے لیکن ایک چیز این میں رکھیے گا سٹیٹ لیول پہ انسیتنٹی نہیں ہوئی اسرائیل as a state is very very robust strong with strong fundamentals ان کی foreign policy ان کی جو پوری ایک انٹرناشنال سٹیچر ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہوا تو انفورچنٹیٹ چیز ہماری یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں پولٹیکل ٹرمائل ہوتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے سٹیٹ کے جو فاؤنڈیشنل سٹرکچرز ہیں ان میں بھی ہوتا ہے جس کی ویسے ہم اور مزید ہل جاتے ہیں آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بڑے سٹیک ہولرز ہیں پاکستان میں چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو یا ریاستی اداروں سے ہو وہاں پر چیزیں قومی تناظر کی بجائے یہ پرسنلائز شخصی تناظر زیادہ ہو گیا ہے شخصیات کی جنگ ہو گئی ہے جی امتہ صاحب دیکھیں کسی بھی ملک کی کامیابی کا جو سب سے ایک فنڈمنٹل جو ایک اس کی ایک وجہ ہوتی وہ ہوتی ہے انسٹیٹوشنل سٹرنٹھ ٹھیک ہے جب انسٹیٹوشن ہوں گے تو انڈیویجوال جہاں وہ میٹر نہیں کریں گے کیونکہ ہر ایک انسٹیٹوشن کی ایک تھوٹ ہوتی ہے میں نے ایک بات کینا ابھی کہ ایک تنکنگ برین ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ تنکنگ برین کیا ہے آپ اس کو اس طرح سمجھئے کہ ایک دریہ ہے جو ایک سمت میں جا رہا ہے وہ تھوڑا بات مر جائے گا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ مشرق سے اگلے دن مغربی طرف چلنا شروع کر دے تو یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہوتی ہیں یہ اگر ہمارے اندر انسٹیٹوشنل سٹرنٹھ ہوتی تو اس کی وجہ سے آج ہم جو سیاسی جو ہمارے اندر تناؤ ہے اس کے وجہ سے ہم اتنے کمزور نہ ہوتے تو گوئنگ بیکٹو دی پوائنٹ ای میڈ ارلیئر ایز ای فالوور ایز سمبڈی ہو سپورٹس امران خان ای پرسنلی بلیف کہ ملک جو تھا وہ ایک اچھی سمت میں جا رہا تھا ہمارے فنڈامنٹل سٹرنگ ہو رہے تھے یہ جو ایک اوور نائٹ شفٹ ہوا ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچا بیسیت مجموعی ہماری ایک تصویر نظر آتی ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی نالائکی ہے دیکھئے دنیا میں کوئی بھی بیرونی اناثر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ملک کے اندر ایسے لوگ نہ ہو جو ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں آج انڈیا کو آپ دیکھ لیجئے ایک ٹو دیر کریڈٹ انڈیا کی ایک انڈیپنڈنٹ فارن پالیسی ہے وہ کارڈ کے ممبر ہیں وہ امریکہ کے اہلائے ہیں لیکن وہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ we will do business with russia the way we want to you are no one to tell us what to do اسے کہتے ہیں آپ character کی strength یہ ہوتی ہے آپ کی strength of character جس میں کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا آپ کو کیا سوچے گا کیا آپ کے بارے میں ججمنٹ کرے گا آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے آپ answerable ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو you are not answerable to any foreign master you are not answerable to you know x y z you will do what is best for your country تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے institutions بنتے ہیں ان سے ملک بنتے ہیں اور unfortunately جی میں تو چوکے باہر ہوتا ہوں میں تو دیکھتا بھی ہوں پاکستان کو ایک اور زاویے سے جو پاکستان کی پچھلے کچھ عرصے میں ایک انٹرنیشنل عزت بنی تھی ایک سٹیچر بنا تھا وہ اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے اور بے شک آپ مجھے کہہ لیجے کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں I am not a پی ٹی آئی سپورٹر I am not an عمران خان سپورٹر I am a supporter of the idea that is عمران خان and that idea is for an independent sovereign پاکستان where the people of پاکستان shall determine the destiny of the country called Pakistan تو اس میں اگر عمران خان بیچ میں آ جاتے ہیں یا پی ٹی آئی بیچ میں آ جاتا ہے this is only by coincidence I stand for truth I stand for the right of access to justice and I stand for respect of Pakistan as a nation in the community of nation ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایسے کوئی بھی اقدامات ہوں جس سے پاکستان کا پاکستان کے عوام کا فائدہ ہوتا ہو ہمیں اس سے خوشی ہوگی بھلے وہ عمران خان ہو بھلے کوئی اور لیڈر ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے ہمیں تو پاکستان کا بھلا چاہیے اب اسی تناظر میں یہ بتائیے کہ ہمارے سرکاری دارے بڑے عرصے سے لاؤ فیئر کی بات کرتے رہے ہائیبریڈ وار فیئر کی بات کرتے رہے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان اس کا شکار ہوا ہے خاص طور پر ہائیبریڈ وار فیئر کا تو پہلے تو یہ بتائیے کہ دونوں کانسیپس ایک ایک لائن میں اگر اس کی وضاحت کر دیں اور آیا واقعی ان دونوں کا پاکستان کے موجودہ حالات میں کوئی کردار رہا ہے جی دیکھئے ہائیبریڈ لاؤ فیئر ہائیبریڈ وار فیئر فیفت جنریشن وار فیر لاؤ فیر کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ یوزنگ لاؤ از ان انسٹرومنٹ او وار آج کل کا جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا اس میں جو آئیڈیاز ہیں وہ سب سے بڑے ویپن ہیں تو آج اگر میں اور آپ فر ایکزامپل اگر ہم ایڈورسریز ہیں تو ہمیں فیزیکل بیٹل فیل میں جا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یو کن یوز یور کلاوٹ یور انفلوینس یور سوشل میڈیا ٹیم یور کنیکشنس تو بیسکلی تو نیگٹیولی افیکٹ می تو اسی کانٹیکس میں ہم جو ہائیبریڈ وار اور لافیر کی بات کرتے ہیں ایز ای سٹیٹ تو ہم اس وقت تک لافیر نہیں کر سکتے ہم اس وقت تک فیف جنریشن وارفیر کے خلاف اپنے آپ کو ہم مضبوطی سے اپنے آپ کو ہم انیبل نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی اندر کی لڑائیوں کو نہ ختم کریں دیکھئے آپ اسی وقت دنیا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ نے اپنے مسائل کو حل کر لیا آؤ آج مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا تالیاں بجا رہا ہے کیونکہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ وہ کر دیا ہے جو کہ یا پاکستان نے بلکہ انڈیا اپنے ساتھ وہ کر لیا ہے جو انڈیا ایک ہزار مسائلز کے ساتھ نہیں کر سکتا ٹوڈے انڈیا ڈاز نوٹ نیڈ ٹو فائر ابرامو اس پاکستان زوے پاکستان ہیز میگنیفیسنٹلی کٹ دا برانچ یا پھر اس کو ایک اور طریقے سے ایکسپلین کیا جائے تو یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیر کو کٹ رہا ہے جوتے کے اندر فٹ کرنے کے لیے خود سے تو انڈیا کا کام تو آسان ہو گیا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو انڈیا صاحب دیکھئے بات بڑی سمپل ہے آپ نے اگر اس دنیا میں اپنی عزت بنوانی ہے اگر آپ نے اس دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہے بے شک آپ ایک انڈیویجول ہیں بے شک آپ ایک گروپ ہیں یا پھر ایک قوم ہے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اور اپنے اندر کی جو فالٹ لائنز ہیں ان کو آپ نے جو ہے منیج کرنا ہے اپنی اندر کی لڑائیوں کو ختم کرنا ہے دنیا میں کوئی بھی آپ کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آتا افغانستان کی اگزامپل ہمارے پاس ہے باقی وارٹ آن سوسائٹیز کی اگزامپل ہمارے پاس ہے ہم ایک بڑی مضبوط قوم ہے ہماری جو شاسی ہے جو سپائن ہے وہ بڑی مضبوط ہے as a nation but we really now need to get over these differences because we need to move forward it's the 21st century the world is pinning its hopes on us in fact our people are pinning their hopes on this nation we should not disappoint the nation we should now move forward and scale new heights انشاءاللہ بہت بہت شکریہ حسن صاحب thank you جی دوستو آپ نے حسن اسلام شاد صاحب کی باتیں سنی بنیادی طور پہ بات وہیں آکے ٹھہرتی ہے کہ ہمیں اپنی اندر کی کمزوریاں دور کرنے ہوں گے اپنے گھر کے اندر کا جو ڈس آرڈر ہے بدنظمی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا جو انفرادی سوچ ہے اس کی بجائے ہمیں اجتماعی مفاد کو سامنے رکھنا ہوگا اور وہ کمزوریاں جس کو ہم فالٹ لائنز بھی کہتے ہیں چاہے وہ بلوچوں کا مسئلہ ہو چاہے وہ ہمارے شیعہ جو مسلمان پاکستانی ہیں ان کا مسئلہ ہو یا دوسری مائنورٹیز کا ایشو ہو یا پھر اقتصادی پالیسیاں ہو جو کہ طویل المعیاد ہو یہ تمام ایشوز اگر ہمارے ریاستی دارے ہمارے سیاستدان پارلیمان مل کے اگر حل کر لیں تو پھر باہر سے جتنی مرضی بھی سازش ہو جائے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا